کہنے لگے ہیں کہ میں ماما کے یقی میں جا رہا ہوں تو کہا تم نے تو ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں اور تم تو ایسے ہی چل دیئے جب آپ دیا گئے اور آئے میں پرشوہ بس سے آ جاؤں گا لیکن رادہ کہنے لگی ہے شام سندر مجھے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ تم بہن سے نہیں آوگے لیکن رادہ رادہ رونے لگی روئی گئی حرے راغہ شکماری حرے ناں دل مے لاغے دیر حرے روئی گئی راغہ شکماری کوئی پپڑے سیاں کوہ موسیقی موسیقی ارے جلدی لوٹ گیاں بیسیان ارے پرسوئی لوٹ گیاں سکدیب جی مہراج کہتے ہیں کہ ہی راجن پرکشت آج بھگوگان کنہیہ جسمیں چلنے کے لئے تیار ہوئے تو سبھی لڑکیاں آگئیں اور کہنے لگی تم بہاں جا کر کہ ہمیں بھول جاؤ گے تو کہا بہاں گیاں دھیان دھاری بہاں پندت یا نیک رہے یہاں گو پگوالی اور گو پیاں گمارن ہے یہاں گھاس پھونس کی جھو پڑین میں رہنوں پڑے اور بہاں یون یمیرن کے یٹائی اور یٹاری ہے یہاں ساگو بثوہ سو پھورین کے ہاتھ کو اور بہاں سندر بھوجن بناتی سندر ناری ہے لیکن رئیو بیہاری اور جہاں اچھا ہوئے تو مہاری اور موئے بھولے مت جائیو میں پریم کی پجارنے ہیں اتنا کہنے کے بعد بھگوان سے سندر آگے جب بڑھنے لگے ہے لیکن جب جب چلنے لگے بھگوان تو دیار آگنا بھگو کیا پتر پریم کی اگنی ہے یہ یا سدہ سے ملکے پوچھو کیا پریمی کی گتی ہوگی ہے اور لے کیا پتر پریمہ کی اگنی ہے یہ یہ سلاسے میلے کے موچھا کیا پریمہ کی اگتی ہوتی ہے بارلہ دہاں سے ملے سے آج یہ سودہ مئیہ بے ہو سو گئی اور لڑکیاں انتجار دیکھ رہی ہیں رادہ للیتہ بیشہ کا اور رتھ آگے بڑھتا ہوا چلا گیا جب رتھ جب تک دکھائی دے تا راتھ اب تکڑی رہی لیکن اس کے بعد میں رادہ پچھاڑ گھار کر گیا جمین پر گر پڑی اور گوڑی بہنہ اب نہیں دکھائی دے گا ارے اب رتھو پڑی گا اوہ سا مریان کو نورے ڑھو پڑیפר ڑھو پڑی accepted کوئی لکھے شکا کاغانے پالے پیاری پرو بھر پور آج بیسائی شامتے نینے تکی نوچو آج بھئی مجھگو ایک دم سے جبرت کی دھول بھی نہیں دکھائی دی رہا دائے بچہ ایک خاتر کے زمین پر گر پڑی ایک لڑکی بولی بہنا مت بن پاگل اسی سمیہ پر ایک لڑکی کہنے لگی کائے کو پریشان ہے تمہیں نہیں معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے ہمیں تو تمہیں سے پہلے ہی کہی جو کرو اٹھا پڑوں نائے ہوئی ہے پہلے ہی کہی تھی ارے رادہ کریاں یا پنے ہوئے ان پہ کائے کو دے رہی اور ارے راہ کریاں یا پڑے ہوئے ان پہ کائے کو پہی پڑے ہوئے اتر دیا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے کاری کاری بناتے کٹانی چولے ہاتھ میں لگے بڑھ پیاری اور پہنچے جائے دشمن کے ہاتھ تو اور ارے راہ کریاں یا پڑے ہوئے ان پہ کائے کو دے رہی جائے راہ کریاں یا پڑے ہوئے ان پہ کائے کو دے راہی اور ارے کریاں یا پھاری چلو گو گو گران او نئی سیاں کے سنگ میں اور ارادہ تو پینا مطلب میں پیتائے رہی چاں اور ارادہ کریا میں اپنے ہو اینا پہ کھائے کوئی بھائی کردہ آج بھگوان کنہیہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پہنچ گئے سب سے پہلے بھگوان کنہیہ کی بھیٹ ہوئی کنسکے دھووی سے آگ دھووی سراب کے نظرے میں دھوٹ چلا آ رہا ہے بھگوان کنہیہ نے کہا بھہیا دھووی ہمیش میں سے پستروں کی ضرورت ہے یہ کپڑے ہمیں دے دو بھگوان نے جب یہ کہا تو دھووی کہنے لگا تمہارا چہرہ ہے یہ پستر پہننے کے لائے جو تم کپڑے کی بات کرتے ہو بھگوان بولے اورے دھووی اورے میں شیدی سا دین بات کرے اورے دھووٹا سیدھا چلتا ہے میرے نبی ٹھے پچنوں پہ نالایت جہنے یوں پلتا ہے اورے دھووی میں شیدی سا دین بات کر رہا ہوں اورے دھوپڑیوں کے رہنے بارے مدھرانے سبھی اہی یہاں ساننہ تیری چل پائے گے یہاں ساننہ تیری چل پائے گے نہ دواغا کی جا دیر نئی آج بھگوان تنہیان اول مستروں کو لے کر کے آگے بڑے درجی مل گیا مل گیا هاں موسیقی